السلام علیکم میں ڈاکٹر زویلیا ہے آج میں نے آپ سے ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کرنی ہے پرسو میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ آن لین کنسلٹیشن کی تھی اور آن لین کنسلٹیشن ان کی امان سے تھی انہوں نے مجھے ایک بہت سرپرائزنگ بات کی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے شکوا کرنا ہے ان کا ایم ایچ میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور ان کا ایم ایچ پوائنٹ 3 ہے ایکشلی نینو گرام اچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اور یس ان کو ان کو انڈومیٹروسز بھی تھا انڈومیٹروسز کے ساتھ انڈومیٹریوماز اور ان کو پھر انڈومیٹروسز کی ٹریٹمنٹ بھی کافی تائم سے چل رہی تھی تو ان کو پھر میں نے اکارڈنگلی سارا سمجھایا ان کی جگہ کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو رسک فیکٹر کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آئی وی ایف کا اوورال سکسس ریٹ 40% ہے لیکن جب آپ کے اتنے سارے مسائل آئیڈ ہو جاتے ہیں اور سپیشلی سپیشلی جب آپ کا ایم ایچ اتنا لو ہو تو آپ کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں 0% تو ہم نہیں کیا سکتے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ 0.3 ایم ایچ کے ساتھ ماشاءاللہ کنسیر کیا ہے ایک سی کیا ہے ان کی لیکن 0% ہم نہیں کیا تھے بٹ اگین لو ایم ایم ایس آپ کے ریزرف کو بہت کم کر دیتا ہے اچھا وہ پیشنٹ ٹریول کر کے گئیں امان وہاں ان کی کہیں کنسرٹیشن ہوئی کسی دبائی کی کنسرٹنس ہے بگوز میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہاں آئیں گی اتنے سارے رس فیکٹرز ہیں پھر انہوں نے مجھے سوشل پریشر کی بہت زیادہ ہسٹری دی کہ لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے اس کی ویرسی سٹریس میں ہوتی ہے تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ پھر آپ وہیں دکھا لیں کیونکہ آپ اگین یہاں آئیں گی ایک بیماری آپ کے ساتھ ہے دوسری دپریشن والی بیماری بھی نہ آگیں آپ کو سٹارٹ ہو جائے اچھا جب انہوں نے وہاں دبائی میں دکھایا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے فون گریہ کہا کہ دوکٹر صاحبہ آپ سے مجھے عشقائت ہے کہ آپ نے تو میری اتنی نیگیٹیف کانسلنگ کر دی تھی کہ ایم ایچ بھی خراب ہے ویٹ بھی زیادہ ہے انڈومیٹروسز بھی ہے تو آپ کے چانسز بہت کام ہیں لیکن جو جو دبائی بھاری ڈاکٹر ہیں انہوں نے تو مجھے بہت امید دلائی ہے کہ آپ کے بہت اچھے ایکس بھی بنیں گے ان کے ایمبریوز بھی بنیں گے اور پھر ہم فریز بھی کریں گے اور انہوں نے تو مجھے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کیا تو دیکھیں انہوں نے تو مجھے کتنی اچھی امید دی اور آپ نے کیسے مجھے اتنا زیادہ وہ آپ نے ڈسارٹ کر دیا تو دیکھیں اب میں تو آپ سے پس شکایت کرنے کے لیے میں نے آپ سے بات کیا اور آپ اب میرا کیس لیں جب وہ کہہ رہی ہے اتنا اچھا ہے تو پھر مجھے واپس آپ کے پاس ہی آنا ہے اور میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے دیکھیں پھر میں نے بھی ان کو یہ سمجھایا اور مجھے لگا کہ مجھے اسے ویڈیو بنانی چاہیے پیشنٹ کو ریجیکٹ ہم کبھی بھی نہیں کرتے ہمیں نہ میں نے ان کو ریجیکٹ کیا نہ میں کسی اور کو ریجیکٹ کرتی ہوں لیکن اے ایم ایج کی بہت اہمیات ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھیں میں ان باتوں پر کبھی بلید نہیں کرتی اور سپیشلی وہ لوگ جو بہت ٹائنس آئی جیس کے پروسیجر میں ہیں وہ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ اے ایم ایج کم ہونا ایک بہت بڑا نیگیٹیف فیکٹر ہے اس لیے ہمیشہ ایم ایج پر ڈیپینڈ کریں اگر کوئی آپ کا ایم ایج نہیں کرواتا تو آپ کروائیں یہ بہت امپورٹن ہے ایگ کی ریزرو ایگ کی قولیٹی بہت امپورٹن ہوتی ہے آپ کو ایک اچھا ایم بریو دینے کے لیے اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئیں اپنے رسک فیکٹرز کو خود دیکھیں اور اپنے ایم ایج کو خود دیکھیں Thank you so much